جیتی سے ڈی ایسل کی پہلی بال کمال چیمہ نے بال کرائی اور ایک اچھا شارٹ کھیلا گیا زکی کی جانت سے پہلا چکا اگلی بال کے لیے کمال چیمہ دوڑے بال کروا دی اور ایک اور سلو بال پر شارٹ کھیل دی کیچ بھی ہو سکتا تھا لیکن فیلڈر کے ہاتھوں میں بال امپائر کا اشارہ ڈیڈ بال اگلی بال کرنے کے لیے تیار کمال چیمہ نے بال کرائی ایک اور ڈیڈ بال کچھ اچھا آغاز نہیں ہوا تیسرے ڈی ایسل ڈھوڑ وال سوپر لیگ کا پہلا مقابلہ جاری ڈھوڑ وال سلطان ورسز کمال چیمہ اگلی بال کریں گے اور اس وقت پیچھے کی جانب کھیل دیا زکی نے دیکھیں گے فیلڈر دو رن روکنے میں نکام ہوں گے کنی تیس ری کے لیے بھی ٹرائی لیکن دو رن ہی حاصل کر پائیں گے ڈھوڑ وال کنگ کے بال کمال چیمہ اگلی بال کریں گے اچھے بال کریں گے لیکن اس وقت کوئی اچھی بالنگ نہیں کر رہے زکی کی جانب سے پڑا شاڈ اور میس فیلڈ کی وجہ سے چار رنز حاصل کر لیے ایک امدہ آغاز کر چکی ہے اس وقت دوڑ وال سلطان زکی کی جانب سے امدہ بیٹنگ کی جاری ہے ایک چکا ایک چوکا ایک ڈوران بہت امدہ بیٹنگ اس وقت زکی کی جانب سے اگلی بال کریں گے کمال چیمہ شاہد شاہد ایک اور چھے رنز کے لیے گیند بانڈری لائنز سبھار ایک امدہ بیٹنگ ڈھوڑ وال سلطان کی جانب سے امدہ بیٹنگ زکی گومن کی جانب سے کمال چیمہ آگلی بال کریں گے جی کمال چیمہ کو کمال کی شارٹس لگتی ہوئی اس وقت پھر ایک اور بورڈی لائن کے قریب بال امید تھی چار ہو جائیں گے لیکن بہت اچھی فیلڈنگ وقار گومن کی جانب سر دو رنز ہی حاصل کر پائے اس وقت کاری بال کرنے کے لیے کمال چیمہ آگے بڑے اور جارکر پے بال کی سنگل اور یہاں پر آٹ بھی ہو سکتے تھے ایک رنز ہاصل کر پائے ایک اور کے احتتام پر کس رن ہو چکا ہے ایک اور کے احتتام پر اگلا آور کرنے آئے ہیں ساکیب ساکیب میں کچھے والا رہے ہیں ایک پہلا بال کیا امپائر کا اشارہ ڈارڈ بال ایک امدہ بالنگ ساکیب کی جانب سے پہلا بال ڈارڈ اگلا بال کریں گے ساکیب گومن بال کیا پھر اسی لینڈ پہ بال تھا لیکن کیج تھا اور کیج مس کر دیا اس وقت فیلڈر حماد نے بہت امدہ قسم کی بیٹنگ اس وقت جاری ہے ساکیب گومن کی جانب سے ساکیب گومن اگلے بال کے لیے پڑھے بال کیا رہے فلٹوز کو اچھی طرح نہیں پڑھ پائے اس وقت ساکیب گومن اگلا بال ساکیب گومن ایک اچھا وال ایسے کھیلا جس طرح مسئل حق کھیلتے تھے ارفان اچھے سٹرائیکر ہے اچھے سکس ان کے بیٹ سے نکلتے ہیں اس وقت دو رنز حاصل کیا ارفان نے اگلا بال کریں گے ساکیب اور اٹھا دیا ہوا میں بال کیج بھی ہو سکتا ہے چھے بھی ہو سکتا ہے اور یقیناً کیج امپائر کا اشارہ دیکھنا پڑے گا بانڈری لائن کے بلکل قریب سے اچھا کیچ لی اس وقت کمال چیما نے اور اسی کے ساتھ ارفان گومن کو پویلین روانہ ہونا پڑے گا آخری بال کریں گے اپنے اور کا ساکیب گومن ایک اچھا اور رہا اس وقت ڈھوڑ والکنگ کی جانب سے ایک بال پر شارٹ اور سنگل ہی لے پائیں گے زکی گومن اچھا اور رہا یہ ساکیب گومن کے لیے اور ڈھوڑ والکنگ کے لیے اگلا بال کریں گے وقار گومن زکی کا ایک اور اچھا شارٹ ہاف سائٹ پہ یقیناً دو رنز ہو حاصل کر ہی سکیں گے تیسری رنز کی کال نہیں دی اس وقت دو رنز ہی حاصل کی ہے زکی گومن نے 31 رنز ہو چکا ہے اس وقت تیسرے اور کی دو گین مکمل تیسرا بال کریں گے وقار گومن اچھا بال کوئی امدہ شارٹ نہیں ہے اس وقت نظر آئی اسامہ اجاز بھوٹا فیلڈنگ کے وے اوپر اور دو رنز حاصل کر لیا سانی سے عثمان احسان نے ایک اور آور تھوڑ پر چوتھا رنز بھی حاصل کیا جا سکتا ہے یہاں پر آؤٹ ہونے کے بھی چانسز ہیں اور امپائر کا اشارہ آؤٹ جی تو ڈیڈیٹل یوٹیوب چینل کے سبسکرائبرز کے لیے ویورٹز کے لیے یہ ڈی ایس ایل کے تمام میچز آئیں گے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کے لنگ کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ڈی ایس ایل کے تمام میچز ہم آپ کو اپنے چینل پر دکھائیں گے حافظ ناصر نئے آنے والے بیٹس مین اور یہاں پر کٹ شاہر یقینا سنگل ہی حاصل کر پائیں گے ایک اچھا کم بیک کیا ہے ڈوڑ والکنگ نے اس وقت میچ میں جس طرح پہلا ہوا ایک کس رنز کا لگا اس طرح اس کے بعد بیٹنگ نہیں کر پائے اگر اس طرح بیٹنگ کی جاتی تو شاید ڈوڑ والکنگ اس میچ کو ہار گئی ہوتی اگلا بول اور کیچ ویکٹ کیپر نے کیچ لے لیا ایک اور ویکٹ گمہ بیٹھے ہیں اس وقت ڈوڑ والکنگ سلطانز والے عثمان احسان کوئی امدہ بیٹنگ کر کے نہیں جا رہے اس وقت واپس خیزر گمہ نے ایک نئے بیٹس منان آنے والے ہیں پہلی اننگ کا آخری اوور جاری تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ہی اوور ساکیب گمہ ناصر بول کر دیا یہاں پر ناصر کو امدہ بولنگ امدہ بیٹنگ نظر نہیں آئی ناصر کی جانب سے بول کر دیا ساکیب نے اگلی بول ساکیب گمہ اور ساجد بھائی کھیلنے آئے ہیں تو ڈاٹ بول کر دیا دوسرا بول ڈاٹ گیا چوتیس رن ہے کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں دے پا رہے یہاں پر ڈوڑ والکنگ سلطانز والے اگر یہی حالت رہی تو میچ ہار بھی سکتے ہیں اگلی بول کریں گے ساکیب پیچھے بول تھا پیچھے جا کر کھیلنے کی کوشش کی ناکام رہے اور یہاں پر ایک اور ڈاٹ بول کر دیا ساجد بھائی نے ساکیب گمہ اگلی بول پھر اسی لائن پر بول تھا صحیح طرح پڑھ نہیں پائے ساکیب بھائی اور ایک اور بول ڈاٹ کر دیا اگلی بولنگ سٹرائیک اور ڈاٹ بول بیٹ کو ٹائچ تو کر دیا شاید دو رنز ہی بڑھ پائیں گے اور کچھ اچھا ہاسا ٹارگٹ بھی نہیں یہاں پر ہو جائے گا ایک رنز ہی یہاں پر ڈاڈوال سلطانج نے چھتیس رنز کا ٹارگٹ دیا ڈاڈوال کنگز کو آپ گراؤنڈ کے مناظر دیکھیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ٹیم کے ساتھ نئی ٹیم کی بیٹنگ کے ساتھ اسلام علیکم جی بھائی صاحب کیسے ہیں ڈاڈوال سلطان وزیز ڈاڈوال کنگز بہت ہی اچھا میڈ ڈی ایسل سیزن تھری کا پہلا دن اور یہ پہلا میج ہونا جا رہا ہے پہلے میج کی دوسری ڈاڈوال کنگز نے تقریب بن چھتیس رنز کرنے ہیں چار آورز میں چھتی جی محمد ارفان جو بالنگ کے لیے ہیں شراز گومن بیٹنگ کرنے جا رہا ہے اور یہ پہلی بار اور یہ ہمارے سٹینڈ کو لگیا آگے بھائی جان دھوڑا دیان کریں پہلی بار وائڈ ہو چکے اور یہ دوسری بال کریں گے اپنی دوسری بھی وائڈ پیچھے کیمرامین کو بچائے مینو محمد ارفان اب بھی تک دو وائڈ کرا چکے ہیں دیکھتے ہیں یہ بال ہوتی ہے نہیں پہلی بہت ہی اچھی بال محمد ارفان کی ڈھوڑوال سلطانس کے بالر محمد ارفان شراز گومن نے جو کہ اپنی پہلی بال بیٹ گی ارفان گومن دوسری بال کے لیے آئے دوسرے اور یہ وائڈ بال جیڑی کیمرے ٹیو گے دوسری یار کر بہت اچھے ارفان گومن محمد ارفان اور یہ اوڈ ہو چکے ہیں شراز گومن جو کہ لگ سائٹ بیڑھ ہوئے اور اوڈ ہو چکے ہیں امنار کی طرف نکاب یہ میں ارفان کو منزل ہوں گا رہا محمد ارفان جو کہ اپنی ابھی تک دو گینے کروا چکے ہیں بھائی وقار جو سٹرائک پہ کھڑے ہیں اور یہ تیسری بال تھے بھائی وقار جو کہ سینئر پلئر ہیں ہمارے ہوڈوال کے ہمارے گاؤں کے بہت ہی مایانہ اچھے پلئر ہیں اور جو دوران ہوں گے یہ ہمارے خلو جاؤں خلو جاؤں اردو بول بول کے ہم تاک چکے ہیں اب پنجابی میں کومنٹری ہوگی اجیر ارفان گین کران میں ہی آئے نے اور چکا اور چکا اور چکا مانے کی کوئی سے ہی جو شانی بھائی جو کہ گین پکڑنے میں نقام ہوئے اور چار رن کا اضافہ پہلے عور کا احتتام ہم آٹھ رن ہوئے چکا دوسرے آور کے لئے آئے ہیں بھائی ہیزر جو کہ اپنی ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں ماشاءاللہ سے سپین بالنگ کرتے ہیں بھائی ہیزر اور سٹرائک پہ ہیں ہمارے پیارے بھائی چوری شفاقت علی گممن آرڈ ہوڈوال ان کے ماشاءاللہ چار پانچ بھائی کھیر رہے ہیں یہ ٹورنمنٹ اور ایک بھائی کاشیف جو کہ یہ ٹورنمنٹ آرگنائز کروا رہے ہیں ساتھ حسوسی کاوش چوری جنین گممن کی دوسرے آور کی پہلی گین ہیزر گممن چلا رہی ہے ماشاءاللہ دھوڑوال کے یہ بھی سینئر پلئیر ہیں اور اپنی ٹیم کے کیپٹن ہیں دوسری طرف کیپٹن ہیں بھائی وکار گممن جی بیٹنگ کے لئے ہے شاکت علی اور یہ پہلی بال اور یہ بیٹ کرتے ہوئے شاکت تھوڑی باچ بھی کریا دوسری بال اور یہ کھیل دیا انچی شاہر دیکھتے ہیں کیا جھوگا کہ نہیں اور یہ چھے رن واہ بہت اچھے شاکت بھائی بہت اچھے کیا بات ہے آپ کی تیسری بال سور کی اور یہ پھر بیٹ کرتے ہوئے شاکت علی ایک بال بیٹ دوسری چھکار تیسری پھر بیٹ اور چوتھی بال کریں گے اپنی ہزر گھومن اور یہ چوتھا بال بھی بیٹ کرتے ہوئے لگتا ہے تھوڑا سے پریشان ہے شاکت علی جو بال کو جج نہیں کر پا رہے ہزر اپنی بالنگ پہ بہت ہوش اور یہ پانچ واہ بال وہ بھی بیٹ اور آج کے امپائے ہیں چودری احمد گومن نمبردار تھا پھل اٹھ کے نظر کے شہرے گنام گیمنگ گنام گیمنگ بھائی کا یوٹیو چینل آپ اسے بھی پلیز سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں پانچ والے ہو چکی ہیں ایک چھکا لگا ہزر کو اب بھی تک بہت ہی اچھی بالنگ ہزر گومن کی شاکت علی چھتی بال کھیلیں گے اپنی اور یہ بول گردی ہے کیا بالنگ بیزر بھائی کیا بالنگ بہت اچھ لگتا ہے اپنا گلاور چوری مبین احمد گومن اتاری خرل صاحب کروائیں گے لیکن نہیں میں لگتا ہے ان کے کیپٹن نے بالنگ کا بالنگ دے دی ہے محمد رفان کو جو کسی نے پلے زکی گومن اسے بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا بالنگ ایسے نہیں ایسے کرنے یہ ہمارے سارے ہی پلیئر ڈھوڑوال کے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ڈرائسنگ روم میں ڈرائسنگ روم میں وہ پیچھے ہے ہمارا ڈرائسنگ روم آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دوم کر کے دکھاتا ہوں وہ سب کھڑے ہیں یہ سب پلیئرز ہیں ہمارے ڈھوڑوال کے ماشاءاللہ سینئر پلیئر سب بھی اور یہ میج کا تیسرا آور سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور محمد رفان اپنا دوسرا آور کروانے کے لیے سامنے ہیں بھائی وقار گمن ڈھوڑوال کے بہت ہی اچھے اور پرانے پلیئر تجربے کار ماشاءاللہ ای کامرس کی آور بھائی نے محمد رفان اپنے آور کی پہلی گین اور یہ بیٹھ کر دیا محمد رفان دوسری گین کے لیے آئے اور یہ بال کر رہی ہے بیری گوڈ بالنگ بھائی وقار بیٹھ کرتے ہوئے بھائی وقار اس سور کی تیسری گین اور یہ بھاگتے ہوئے آئے محمد رفان اور یہ بال کر رہا اور یہ پھر ایک بال بیٹھ کر دیا بھائی وقار نے لگتا ہے ینگ بالرز آج بہت ہی کمال کر رہے ہیں ٹارگرٹ بھی 35 رنگ کا تھا سوری چھتیس اور یہ بہت ہی امدہ بالنگ محمد رفان چوتھی بال پہلی بال اور یہ کھیل دیا لمبی شارٹ دیکھیں کہ کیچ ہوگا کہ نہیں اور یہ چھے رن کیا بات ہے بھائی وقار الحسن فارم میں آتے ہوئے بہت ہی اچھی شارٹ محمد رفان کچھ کرنا ہوگا بچے آٹھ بیڑا تانگ کر رہا ہے آٹھ بالوں پہ سولا رنگ چاہیے اور بال بیٹ کر دیا بہت اچھی بالنگ واتا کم بیک محمد رفان جنئر محمد رفان جنئر ہائیڈ پا پہ پانچ فٹ دیا لیکن ٹھیک ہے چلے گا اور یہ سولا رنگ چاہیے سات گینوں پہ بہت ہی رومانچک میچ بہت ہی اچھا میچ بہت ہی امدہ میچ آپ دے سکتے ہیں کہ محمد رفان اپنے آور کی آخری گین کے لیے تیار ہیں اور یہ بالنگ کے لیے اور یہ بال کی اور یہ وائیڈ بار پندرہ رنگ درکار سات بالوں پہ پندرہ رنگ درکار کیا میچ ہے کیا شاندر میں ہے یہ تماشایی بلکل ہموش کیونکہ میں بلکل تھس چکا تماشایی میری کمنٹری سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اور یہ بہت ہی اچھی بات محمد رفان کی بہت ہی نائس بھائی کمال چیما صاحب ادھر دیکھیں ذرا بھائی کمال آپ کے لیے بہت ہی ساتھ تماشایے سات لوگ میں سات بال پہ پندرہ سوری چھ بال پہ پندرہ رنگ درکار رہے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے آپ چونہ چاہیے جی بھائی کہہ رہا ہے چودہ سکور بورڈ دیکھیں اپنی گلدی ٹھیک کریں اور ویس کالا آتے ہوئے مہمانی حسوسی زکی زکی گمان آپ سمیچ کا فائنل آور کروانے کے لیے آئے ہیں اور آخری آور میں چودہ رنگ چاہیے سٹرائک پہ ہیں کمال چیما اور یہ سور کی پہلی گین اور یہ وائیڈ بال ہوگا اس سیچویشن میں وائیڈ بہت ہی غلط بات ہے دوسری ابھی تک دوسری بال نہیں کہہ سکتے کیونکہ پہلی وائیڈ تھی اور یہ پہلی بال ہی ہوگی اور یہ ایج لگا ایج لگا اور یہ چارن ہوں گے کہ نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں ہوئے دوسری بال کے لیے دوسری بال کے لیے آئے ہیں بھائی زکی اور یہ پیچھے ہوگے کھلتے ہوئے ہیں آپ کو بتا بھی ہے پیچھے ہوگے کہ نقصان نہیں ہوگا چار بالوں پہ گیارہ رنگ چاہیے کمال چیما سٹرائک پہ دیکھتے ہیں کیا ہو ایج لگا اور ہی بوائل کر دیا اور یہ مولوی صاحب ہے سٹرائک پہ مولوی اتحار انگینئر فارورڈ فیکٹری مانشہ اللہ مانشہ اللہ مانشہ اللہ مانشہ اللہ مانشہ اللہ مانشہ اللہ یہ چوکڑنڈایا ہے بہت ہی اچھے پھلے رہا ہے مولوی اتحار احمد پارلنگ جو کہ بہت اچھی کہہ رہے ہیں ذکیر گمنت وہ بھی ان کے فیکٹری پھلو ہیں تین گیندوں پہ 11 رنج چاہیے ڈہوڑوال کنگز کو ڈہوڑوال سلطان کے بالرزکی گمن اپنی چوتھی گین کرانے کے لیے آئے اور یہ وائٹ بالرزکر نہیں ہوا مولوی صاحب کی گردی تھی اور ان کے بھگے مولوی صاحب خود پریشان ہے کہ کیا ہوگا یہاں پہ دو بالرزکی گمنت دو بالرزکی گمنت دو بالرزکی گمنت دو بالرزکی گمنت دونوں ہی چھکے ہونے چاہیے یہ بھی بات ہے اور یہ پہل کے قدموں کے ساتھ اور یہ بال کر دی بال بیٹ کی مولوی صاحب نے اور یہ فیکٹری وائلوزکی گمن نے بہت اچھی بالرزکی گمنت جس کے ساتھ مولوی صاحب اپنا میچ چھوڑ کے باہر کیونکہ یہ گیند پہ 11 رن ناممکن ہے اور یہ ڈہوڑوال ڈہوڑوال سلطان جیز چکے ہیں شاید انہوں نے کیڑے ڈہوڑوال نہیں تو ہی آہو